نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں کان کے درد کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ناظرین کان میں درد ہو اور قابل برداشت نہ ہو تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے کان کے درد سے نجات ملے گی اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا روٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہے قرآنی کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہے تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شبجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں ارز کیا ہے آج کا ہمارا عمل کان کے درس سے نجات کے لیے ہے ایک خوبصورت قرآنی عمل کوئی بھی شخص کان کے درد میں مبتلا ہو اور وہ عدویات سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو صحتیاب نہ ہو رہا ہو تندرست نہ ہو رہا ہو تو یہ عمل کرے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے صحتیاب ہو جائے گا کان کے درد سے نجات مل جائے گی عمل کیا ہے سورة الاعلا سب حصم ربک الاعلا لذی خلق فسوہ پوری سورت مبارکہ تین دفعہ پڑھے پڑھ کر مریض کے کان میں پھوک مار دے انشاءاللہ کان کا درد جاتا رہے گا یا یہ کہ کوئی بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس پہ تین دفعہ سورة الاعلا پڑھ کر دم کریں مریض کو دے دے وہ کان میں ڈال دے چند قطرے ڈال دے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کان کے درد سے نجات مل جائے گی ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں جب تک صحتیاب نہ ہو تب تک یہ عمل کرتے رہیں آج کی مختصر گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگے بان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ